مہنگائی سے ستا عوام پر مزید بوجھ حکومت نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا پیٹرول کی قیمت میں دو روپے پچاس پیسے فی لیٹر کا اضافہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں چار روپے پشتر پیسے فی لیٹر بڑھا دی مٹی کا تھیل چار روپے فی لیٹر مہنگا مزیراعظم آج لاہور آئیں گے پنجاب کابینہ کے اجلاس سے کتاب گورنر اور وزیراعالہ پنجاب سے الگ الگ ملاقاتیں بھی شیڈیول سردار عثمان بزدار سانحہ ساہیوال پر جی آئی ٹی کی ریپورٹ پر بریفنگ دیں گے پاکستان کی جانب سے امن کا ایک اور پیغام بھارتی پائلٹ کی رہائی کا اعلان بھارتی پائلٹ کو صبح نو سے دوپہر تین کے دوران واغاب آرڈر کے راستے واپس بھیجوانے کا امکان امن کے علمبردار مگر جارہیت پر دشمن کو سبق سکھانے پر رہتی ہے نظر بزدل بھارتیوں کو قرارہ جواب دینے پر فوج کو سلام شہر میں ریلیاں اور مظاہرے موڈی گردی نامنظور کے نارے پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ کی بڑی ریلی ریلوے پریم یونین کی بھاتی جارہیت کے خلاف ریلی مزدوروں نے موڈی کا پتلا نظر آتش کر دیا انجمن تاجران کا بھی شالمی میں مظاہرہ تحریک لبے کی بھی تاج باگ سے ہر ونز پورا تک فوج کے حق میں ریلی یونگ ڈاکٹرز اور نرسیز کی جیل روڈ پر ریلی پاگ فوج کے ساتھ مکمل اظہار یک جہتی ریل سٹیٹ ڈیلرز کی فیصل ٹاؤن سے اللہو گول چکر تک ریلی گوڈ سٹان سپورٹرز کی مال روڈ پر ریلی چیرنگ کروس پر صحافی برادری کی ریلی بھارتی جارہیت کے خلاف بین المزاہب راہنما بھی میدان میں پاگ فوج کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کا عظم سردار بشن سنگھ کہتے ہیں بھارتی سکھوں کے دل میں پاکستان بھی دھڑکتے ہیں پاکستان سکھوں کی مقدس زمین ہے آنچ نہیں آنے دیں گے سبائی وزیر اقلیتی امور اجاز عالم بولے بھارت امن کی بات کو کمزوری نہ سمجھے پوری مرسیحی برادری پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے گردوارہ دیرا صاحب میں مختب مزاہب کے رہنماوں کی مشترکہ پریس کانفرنس جو بار کرے گا سخت پشتائے گا اینڈ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا بھارت میں پاکستان پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا شاہینوں کو جی ایف سیونٹین تھنڈر کا توفہ دیا ملکہ بھرپور دفاع کر کے خوشی ہے نواز شریف کی کوٹ لکپت جیل میں پارٹی رانماؤں سے ملاقات میں گفتگو پاک بھارت سرحدوں پر تناؤو ائر سپیس بند لاہور آنے اور جانے والی 83 پروازے منصوب فلائٹ آپریشن آج دوپیر ایک بجے تک موتل رکھنے کا اعلان ایوییشن اوثورٹی نے تمام ائرلائنس کو آگاہ کر دیا سمجھو تھا ایکسپریس کی بھارت روانگی منصوب ایڈوانس بوکنگ والے سولہ مسافروں میں سے ساتھ نے ٹکٹیں ریفرنڈ کروالی مسافروں کو شدید مشکلات ویزے کی مدت ختم پیسے بھی ختم ہو گئے دوستی بس سرویس سے صرف تین مسافر جا سکے بھارت سے چوالیس مسافر پاکستان آئے اور پنجاب گروپ آف کالجز کے زیرہ تمام سائنس میلا طلبہ کے تیار کردہ تین سو پچاس سے زائد موڈلز نمائش کے لیے پیش اور ہار طلبہ میں شیلڈز اور دیگر انعامات تقسیم